ہیلو بیوہ اسلام علیکم میں ہوں علین ویلکم ٹو می چینل سونک ایکسپرٹ آج نو فروری اور جمعہ کا دن ہے اور تمام دیکھنے والوں کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو اس کے علاوہ وہ لوگ جو ویڈیو پر فرس ٹائم آئے ہیں کانڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ انہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن ملے آج ہم گولڈ کی پرائز کے بارے میں بات کریں گے کہ اب جو ہے وہ پوزیشن سونے کی کیا ہونے جا رہی ہے اور اس وقت کیا ہے جیسے کہ آپ تمام لوگوں کا پتہ ہے کہ الیکشنز ہو چکے ہیں اور ہوں گے نہیں ہوں گے ہوں گے نہیں ہوں گے یہ بھی ایک ڈیویٹ تھی لیکن اب الیکشنز ہو چکے ہیں ریزرڈ جو ہے وہ کسی کے بھی حق میں آتا ہے یا جو بھی آتا ہے وہ تو ابھی ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے یہ سارے چیزوں کو سیٹل ہونے میں ابھی ایک سے دو دن لگ جائیں گے کہ کون کس پوزیشن پر جا کے فال کرتا ہے تو اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو جو چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں جس میں سونے کا ریٹ ہے یا ڈالر کی پرائز ہے یا پاکستان کی ایکانومی ہے ان کو اگر ہم دیکھیں تو یہ چیزیں ابھی فوری طور پر ہونے والی نہیں ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا ابھی تو وہ اپنے ہی معاملات کو سلجھانے میں لگیں گے یہ کون سی سیٹوں کے ساتھ مل کے مرکز میں گورنمنٹ بننی ہے کون سی پنجاب میں بننی ہے تو یہ ساری چیزوں کے بعد جا کے کہیں فوکس ہوگا باقی معاملات کے اوپر تو ویسے ایک سونے کے ریٹ میں جو ہے نا وہ ایک نمائع تبدیلی دیکھی گئی نمائع تبدیلی یہ دیکھی گئی ہے کہ لوکل مارکیٹ میں گولڈ کی پرائز جو ہے وہ سستی کی گئی ہے اب ایک فیکٹر میں آپ کو اور بتاؤں کہ دیکھیں عالمی مارکیٹ پہ ہم نظر رکھتے ہیں کہ جی ون ٹرائ آنس کیا ہے اس کے اکارڈنگلی ہمیں قیمت بنانے لگے گزرے وے ڈیڑھ سے دو مہینے میں جو یہاں ہوا ہے نا لوکل بزار میں اس کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے حساب سے ریٹ چلایا ہے اپنے حساب سے ریٹ چلایا ہے عالمی منڈی کو انہوں نے کسی گنتی میں نہیں رکھا لیکن اب ہوا یہ ہے کہ انہی لوگوں نے تین ہزار پر تولا جو ہے وہ گولڈ کی قیمت کو کم کیا ہے اگر ہم ون ٹرائ آنس کی بات کریں تو دو ہزار تین تیس ڈالر پر ہے جو کہ دو ہزار بیس دو ہزار چھبیس کے پیرامیٹر میں تھی اور بلکہ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو جو ہے وہ سپورٹ نہ ملی اس ریٹ کو تو یہ دو ہزار کے قریب بھی جا سکتی ہے یعنی سونا بہت زیادہ سستہ ہو سکتا ہے ایسا بتایا جا رہا ہے کوئی یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے یا کوئی کنفرم جو ہے وہ نیوز نہیں ہے یہ ایک ڈسکشن ہے جو ہم تک پہنچی تو دو ہزار تین تیس ڈالر کے اکارڈنگلی جو گولڈ کی پرائس اس وقت مارکٹ میں چلائی جا رہی ہے آج کے دن وہ ہے دو لاکھ بیس ہزار پانچ سو روپے فی طولہ پیس کی اور دو لاکھ اٹھارہ ہزار روپے لوکل ریفائن کیوئے گولڈ جسے ہم پٹھور کہتے ہیں ڈالر انٹر بینگ میں تھوڑا سا کم ہوا ہے ٹو سیونٹی نائن پوائنٹ فیفٹی فائیو پہ اور اوپن مارکٹ میں ایک روپیا پھر اوپر چلا گیا ٹو ایٹی ون پر ہے اگر آپ خرید دیں گے تو دو سو چوراسی پچاس روپے ملے گا دو بھائی میں دو لاکھ انیس ہزار سے دو لاکھ بیس ہزار پہ فی طولہ کے اوپر جو ہے وہ گولڈ کریٹ کیا جا رہا ہے اب بات کرتے ہیں کہ جی انویسمنٹ کریں یا نہ کریں دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ وہ لوگ جو دو بیس دو اٹھارہ کے پیرامیٹر میں ہیں ان کو نکل جانا چاہیے جو بائیس تہیس میں بھی تھے وہ گریڈ مت کریں وہ نکل جائیں دیکھیں آلی منڈی میں کوئی خاطر کا فرق نہیں ملے لیکن تینہ دار پہ تولہ نیچے لے آئے نا کیونکہ آل ریڈی پانچ سے چھے دار پہ تولہ اوپر چلا رہے ہیں تو جو ہے ان کو لوگوں کو نکل جانا چاہیے تھا اب بھی جو اپنی ریڈ کے پیرامیٹر میں سیف زون میں ہیں وہ میرے خیال میں ابھی اس سے نکلیں اور ڈپ میں دوبارہ 50% انویسمنٹ کے ساتھ آئے سارا گولڈ میں نہ کریں دوسری چیز یہ ہے کہ جو یہ جولری وغیرہ بنانے کا جو ہے دیکھیں جنہیں ضروری کام کرنا ہے اس نے تو کرنا ہی کرنا ہے وہ مارکٹ میں جو بھی ریڈ چل رہا ہوگا اس کو خریدنا ہی پڑے گا اس کو بیچنا بھی پڑے گا اب لوکل مارکٹ کی سٹیبلیٹی کی بات کریں تو دیکھیں الیکشنز ہو گئے بہت سارے جو کویسٹنز آتے تھے تو ان پر ہم یہی کہتے تھے کہ الیکشن کے بعد پتا چلے گا الیکشن کے بعد ٹھیک ہوگا یا الیکشن کے بعد مہنگا ہوگا یا سستہ ہوگا دیکھیں ابھی الیکشن ہونے کے بعد بھی کچھ ٹائم درکار ہوتا ہے تو اس میں بھی ابھی میرے خیال میں کچھ دن لگیں گے اس کے بعد جا کے پوزیشن جو ہے واضح ہوگی کہ صورتحال جو ہے نا آپ کے ملکی اکانومی کی اور اوورال انفرسٹرکچر کی کس طرف جاتی ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ